آج ہم کانگو ویرس کریمین کانگو ہیمرجک فیور اس کے بارے میں تفصیلن گفت ہوگی سب سے پہلے اس کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں کہ کونسی چیز اس بیماری کا سبا بنتی ہے انفیکٹیڈ ٹکس یا جو چیچڑ ہیں وہ اس بیماری کا سبا بنتے ہیں یہ اس وائرس کو مویشیوں میں جانوروں میں منتقل کرتے ہیں پھر جانوروں سے یہ انسانوں میں یا ڈائریکٹ چیچڑ نے اگر انسان کو کٹا ہے تو اس سے انسان میں منتقل ہوگی پھر انسان سے آگے پھر انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے تو یہ اس کی وجوہات ہیں علامات اب دیکھتے ہیں کہ سائنز اینڈ سمٹمز اس کی کیا ہیں آپ کے جسم میں درد ہوگا پہلے پہلے شدید قسم کا درد ہوگا کمر میں درد ہوگا گردن میں درد ہوگا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا الٹی آئے گی ڈائریا ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں آپ پرے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے اس کے علاوہ سب سے اہم اس کی علامت یہ ہے کہ فوٹوفوبیا ہوگا آپ لائٹ سے سنسٹیف ہو جائے گے لائٹ آپ کو پسند نہیں آئے گی یہ اس کی سب سے اہم علامت ہے تو یہ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی منتقلی کے ذرائق ہیں کس طریقے سے یہ چیچر سے انسانوں میں پھر آگے منتقل ہوگی اگر انفیکٹیٹکس ہے چیچر ہیں اس نے مویشی کو جانور کو کٹا ہے تو اس سے جانور میں منتقل ہوگی پھر جانور کو جب آپ زبا کریں گے اگر اس جانور میں وائرس ہے تو اس کے بلڈ سے یا باڈی فلورڈ سے اور آپ کے جسم پر کئی کٹ لگا ہے تو اس سے پھر آپ کے جسم میں وہ وائرس منتقل ہو جائے گا یہ جانور سے انسانوں میں اس طریقے سے منتقل ہوگی اگر ڈائریکٹ چیچر نے انسان کو کٹا ہے تو پھر انسان میں منتقل ہوگی انسان سے آگے پھر اسی طریقے سے باڈی فلورڈ سے یا بلڈ سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوگی ہسپٹل میں خاص طور پر اگر کوئی کانگو وائرس کا مریض لائے جاتا ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے بلڈ سے باڈی فلورڈ سے یا اگر اوزار آپ نے جو آلات ہیں اس پر استعمال کیا اور ان کو آپ نے صحیح طریقے سے سٹیلائز نہیں کیا تو اس سے بھی یہ بیماری ایک انسان سے دوسری انسان میں منتقل ہو سکتی ہے یہ اس کی منتقل کے ذراعے ہیں خود کو ہم اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ سب سے اہم ہے آپ نے جب بھی جانور اب قربانی آ رہی ہے تو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو بھی جانور لانا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس پہ کہیں چیچر تو نہیں لگا ہوا اور جب اس کو باندھنا ہے تو آپ نے ڈیلی کی روزانہ کی بنیاد پر اس کی جگہ چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایک ہی جگہ پہ جانور کو نہ باندھا جا سکے اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر معاینہ کرنا ہے جانور کو چیچر نہیں لگا ہوا اور سپری بھی کرنا ہے تاکہ چیچر جو ہے ختم مر کے پاس جانا ہے اس کو چارہ ڈالنا ہے تاکہ آپ کہیں چیچر ہو تو آپ کو نظر آجائے پورے اپنے کپڑے پہننے ہیں ٹاگو تک اس کے علاوہ بازو بھی آپ فل کور ہو زستانے بھی پہن سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جرابیں بھی پہن سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی چانس نہ ہو کہ آپ کو چیچر جو ہے نا کار سکے آکے جسم پر لگ سکے اپنے جسم کا بھی روز مہینہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم پر کوئی چیچر تو نہیں لگا ہوا اگر لگا ہوا ہے تو اس کو ریموو کر دینا ہے خود کو اسی طریقے سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جب اگر جانور جب زبا کریں گے تب وہاں اپنے جو زبا کرنے والے ہیں انہوں نے خیار رکھنا ہے کہ اپنے جو ہاتھوں پہ دستانے پہنے کے رکھنے اور کہیں بھی کوئی ان کے جسم کا عصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے یا کسی جسم کے کسی جسم پر کٹ لگائے وہاں بلڈ یا باڈی فرویٹ اس جانور کا نہیں لگنا چاہیے وگرنہ اگر اس کو کانگو وائرس ہے تو وہ آپ کے جسم پر منتقل ہو سکتا ہے خود کو صرف محفوظ رکھ سکتی ہیں اب آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے بات کرتے ہیں کہ علاج اس کا کیم ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہیں بھی علاج نہیں ہے صرف ایک انٹی وائرل ڈرگ اس پر استعمال کی جا رہی ہے لیکن وہ مکمل طرف پر فعل نہیں ہے کنفرمیشن اس کی نہیں ہے کہ آیا یہ سیف ہے یا نہیں ہے صرف آپ کو بخار ختم کرنے کے لیے درد ختم کرنے کے لیے یا بخار اور درد کی صورت جو آپ کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے صرف آپ کو عدویہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ کانگو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ایک وائرل ہے انٹی بیٹے آپ نے کہیں بھی نہیں لینی علامات جو مین علامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جسم میں درد ہوگا دوسرا فوٹوفوبیا ہوگا تو یہ کانفرمیشن اسی سے ہی ہو جائے گی باقی مکمل تر پر کانفرمیشن تو آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑیں گے تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ کانگو وائرس سے آپ نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ جانور بحر سے بھی آتی ہیں اور لوکل بھی ہوتے ہیں تو خیار رکھنا ہے کہ اگر کوئی کانگو وائرس کا جانور ہے یا اس کے جسم پر چیچر لگیا تو آپ نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے موسیقی